اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھیر جو کہ بہت آسان ریسپی ہے ہماری آج کی صرف میں نے تین انگیرنگ کے ساتھ میں نے بنائی ہے یہ دودھ چینی اور چاول کے ساتھ چلیں ٹرائے کرتے ہیں پلیز آپ ہمارے پیچ کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہاں جی اسلام علیکم چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دودھ لیا ہے دودھ مہارے پاس ہے دو کلو جس کی ہم کھیر بنانے جا رہے ہیں دودھ کو جیسے ہی جوشہ ہے گا ہم اس کے اندر رائیسٹال لیں گے یہ رائیس ہم نے بھی گول لیا ہے اسے ہم نے بھی گول لیا ہے دودھ کو جوشہ جانا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر رائیسٹالنے لگیں جب ہم رائز ٹالنے لگیں گے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مسل لیں گے تاکہ ہمارا دانا دانا جو ہے علیدہ سے ہو جائیں پھر خیر بہت اچھی ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو مسل لینا چلیں جی اب ہم اس کے اندر رائز ٹالنے لگے ہم نے رائز ٹالنے لگے اب ہم اسے چمچ کے ساتھ ایک دو بار ہلائیں گے جیسے ہی جوش آئے گا پھر ہم اسے دھم پر رکھ دیں گے چلیں دیکھیں اب ساتھ اس کے اندر میں سبز الائچی دو سے تین ادر ڈال دوں گے ہم سبز الائچی ایڈ کریں گے اس میں اس کو کھول کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو گرینڈ کی ہوئی الائچی ڈالتے لیکن اگر آپ ایسے ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا دیکھیں جوشانہ سٹارٹ ہو چکا ہے وہ آلانے لگ گئے ہیں ہم اسے اب دم جتنی آنکھ پر رکھ کے تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں گے بیچ میں چمچ ہم ایسا ایسا چلائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تاکہ ہماری خیر نیچے سے لگے نا ٹھیک ہے ویسے تو ابھی نہیں لگے گی جب یہ گاڑی ہوگی چینی ڈالیں گے پھر لگنی سٹارٹ ہوگی ابھی ہم اس کو پکنے دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ تکریباً ہم نے پندرہ منٹ نہیں بلکہ آدھا گھنٹہ بنے چھوڑا اس سے اور یہ دیکھیں ذرا کتنی اچھی ہو چکی ہے جیسی چاول ہمارا گلے گا گل جائے گا دیکھیں گے نرم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں چینی مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اسے خوب پکائیں گے اچھا آپ اس کے اندر برفی بھی ایڈ کر سکتی ہیں میں نے تو جیسی سے فریش دودھ کے ساتھ اسے ریڈی کی ہے یہ دیکھیں چینی ہم نے لینی ہے اس کے اندر تقریباً ایک پاؤ ایک پاؤ ہم نے چینی لے لی اس میں وہ ہم نے ایڈ کر دی آپ حسبے ذائقہ چینی ایڈ کیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ شگر والے پیشنٹ بھی ذرا کھا سکے جتنا آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا ہوا ویسا آپ اس کو کریں جیسی گاڑی اس کو ٹھیک اور مزید کرنا ہے تو کر لیں میں تو اس کو ایسے ہی یہ دیکھیں جب یہ ٹھنڈی ہوگی مزید اور گاڑی ہو جائے گی اب اس کو ایک دو جوش آئیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چینی ایڈ کی ہے میں تو ہماری کھیر پانی چھوڑ دے گی ٹھنڈا ہونے کے بعد چلیں جیسے اب یہ تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے مزید پھر اس کے بعد ہم اس کو بیٹر سے بیٹ کر لیں گے ہم آپ کے گھر میں یعنی تو ایسے ہی اس ٹھون کی مدد سے بڑی اچھی دیکھیں ہو جائے گی آپ کی کھیر ایسے ہی بڑی اچھی چلیں اس کو تقریباً پانس سے دس میٹ ہم پکاتے ہیں ایسے ہی چلیں اب اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں ہم اسے ڈی شوٹ کرنے لگے ہیں اس میں آنے رہے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ہو چکی ہے کھیر آپ اسے اگر نان تازے نان کے ساتھ کھائیں روگنی نان کے ساتھ کھائیں بڑا مزا آئے گا آپ مارے پیج کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا موسیقی موسیقی